موسیقی میری طرف سے سبھی معزز دوستوں کو السلام علیکم دوستو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وجود میں آنے کے دو سال بعد عوامی جمہوریہ چین سال دوہزار انچاس میں آزاد ہوا اپنی آزادی کے بعد چین نے جس تیزی اور کمال سے ترقی کی وہ اپنی مثال آپ ہیں یہ بات تو آج ہر شخص جانتا ہے کہ پچھلے دس پندرہ سالوں سے چین دنیا میں بہت تیزی سے آگے وڑ رہا ہے اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر بھی یہی ملک ہے اور یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ اگر یہ رفتار اسی طرح برقرار رہی تو بہت جلد چین دنیا کی سوپر پاور ہوگا معیشت کے حوالے سے آج چین امریکہ کو مات دے چکا ہے اب باری ہے چائنہ کے راج کرنے کی چائنہ دنیا میں صرف اپنی سستی چیزوں کی بدولت مشہور نہیں ہوا بہت سی ایسی باتیں ہیں جن کے بارے میں ایک عام انسان نہیں جانتا لیکن اگر غور کریں تو چھوٹی سے چھوٹی کوئی بھی بات ہو چائنہ کا اتنا بڑا نام بننے کے پیچھے سائے ثابت ہوتی ہے لوگ تو اس ملک کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ لوگ میز اور کرسی کو چھوڑ کر چار ٹانگوں والی ہر چیز کو کھا جاتے ہیں چائنہ کی چیزوں کے بارے میں یہ بھی کہاوت مشہور ہے کہ چلے تو چاند تک نہ چلے تو شام تک اس وقت چائنہ نہ صرف دنیا میں اچھی اور میاری چیزیں بنانے میں مقبول ہو رہا ہے وہی پر یہ ملک دنیا میں دو نمبر چیزیں بنانے کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے آج جانی ٹی وی کی اس ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے چین کے ان دلچسپ حقائق کا جن کے بارے میں آپ لوگ عام طور پر نہیں جانتے لیکن اس ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سبھی دوستوں سے مہتبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں تاکہ معلومات سے بھری ہوئی کوئی بھی ویڈیو آپ دوستوں کی پہنچ سے مس نہ ہو جائے چائنہ کا مکمل نام پیوپلز ریپبلک آف چائنہ ہے یعنی عوامی جمہوریہ چین اور تائیوان جسے دنیا تائیوان کے نام سے جانتی ہے اس کا نام جمہوریہ چین ہے رشیہ اور کینیڈا کے بعد پچانوے لاکھ چھانوے ہزار نو سو اکسٹھ مربع کلومیٹر رقبے کے ساتھ چین اس وقت دنیا میں اپنے رقبے کے اعتبار سے تیسرا بڑا ملک گنا جاتا ہے اگر تائیوان اور اکسائی چین جس پر بھارت کا قبضہ ہے اس رقبے کو بھی چائنہ کے رقبے میں شامل کر لیا جائے تو ایشیا کے دوسرے بڑے ملک کے ساتھ ساتھ اسے دنیا کے بھی دوسرے بڑے ملک کا اعزاز حاصل ہو جائے گا اس وقت بھارت کی عبادی ایک ارب پینتیس کروڑ افراد ہے جبکہ چین ابھی تک ایک ارب چالیس کروڑ افراد کی عبادی کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ملک تصور کیا جاتا ہے انتیس اشاریہ چار ٹریلین یو ایس ڈالر کی اکانومی کے ساتھ چین اس وقت دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت ہے اس وقت اس ملک کے شہریوں کی فیکس مجموعی آمدنی بیس ہزار چھے سو سٹھ سٹھ یو ایس ڈالر کراس کا چکی ہے ڈارٹ سی این اس ملک کا کنٹری ڈومین نیم ہے جبکہ پلاس چھاسی اس ملک کے کالنگ کورڈ کو کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ چینی تہذیب بہت قدیم ہے تاریخ دانوں کے مطابق اس کی ابتداد چھے ہزار قبل مسیح میں ہوئی تھی قدیم چین میں سپاہیوں کے لباس کاغذ کے بنے ہوتے تھے کہتے ہیں کہ چین کا لفظ قدیم چنشاہی سلسلے سے لیا گیا ہے اس سلسلے کے پہلے بادشاہ کا نام چنشی ہوانگ تھا جو دو سو ساٹھ قبل مسیح سے دو سو دس قبل مسیح تک چنشاہی سلسلے کے سربراہ کے طور پر مقرر رہا تھا چین خلا میں کسی انسان کو بھیجنے والا تیسرا پہلا ملک بنا تھا چائنہ اور ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا رقبہ تقریباً برابر برابر ہے لیکن دونوں ممالک کی عبادی میں بہت بڑا فرق ہے چین کی عبادی تقریباً امریکہ کی عبادی سے چار گناہ زیادہ ہے آپ نے آج تک دنیا میں پانی کی بوتل بکتی دیکھی بھی ہوگی اور اسے خریدہ بھی ہوگا اور پیکر بھی دیکھا ہوگا لیکن آپ نے شاید کبھی ہوا کو بکتے نہیں دیکھا ہو اور نہ ہی آپ نے کبھی ایسا سوچا ہوگا کہ ہوا بھی بک سکتی ہے جی ہاں ہمارے ہمسائے ملک چین میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں گندگی پھیلانے والے خاص طور پر ہوا میں زہریلے مواد ملا کر ہوا کو خراب کرنے والے ممالک میں چین کا پہلا نمبر آتا ہے اگر آپ کبھی چائنہ ٹور پر جائیں تو آپ کو وہاں کے محول میں سانس لے کر اس بات کی سچائی کا خود ہی علم ہو جائے گا کہ وہاں رہنے والے لوگ اکثر موں پر ماسک چڑھا کر گھروں سے باہر نکلتے ہیں چائنہ کے دار الحکومت بیجنگ شہر میں ایک دن سانس لینا ایک پیکر سگرٹ پینے کے برابر ہے اسی کے سبب چائنہ میں سانس لینے کے لیے صاف ہوا گیس بوتلز کی صورت میں بکتی ہے ہوا کی ایک بوتل کی قیمت لگ بگ پانچ یوان ہوتی ہے پچھلے کچھ سالوں سے چین میں تعمیراتی کام دنیا کے دوسرے ممالک سے قدر زیادہ ہو رہا ہے امریکہ نے پچھلے سو سالوں میں جتنا سیمٹ کا استعمال کیا ہے چین نے دوہزار گیارہ سے دوہزار تیرہ کے درمیان یعنی صرف تین سالوں میں اس سے زیادہ کا سیمٹ استعمال کیا ہے چین نے ان تین سالوں کے دوران چھ ہزار چھ سو پندرہ میلین ٹان سیمٹ کا استعمال کیا تھا یہ استعمال اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کے کئی ممالک میں مسلسل تعمیراتی کام اگر کئی سال سکھ مسلسل چلتا رہے تو تب بھی اتنا زیادہ سیمنٹ کا استعمال نہیں ہوگا دوستو چین میں کاکروچ، مگرمچ، کتے، بلیاں، سامپ اور بہت سے دوسرے کیڑے مکوڑے کھائے جاتے ہیں چائنہ کے لوگ ہر سال ڈوگ میٹ فیسٹیول مناتے ہیں مگر اس ڈوگ میٹ فیسٹیول میں ان کتوں اور بلیوں کو سبھی غیر مسلم چینی نہیں کھاتے بلکہ چینی قوم کا ایک مخصوص طبقہ ہے جو ان جنوروں کو بطور خوراک استعمال کرتا ہے وگرنا زیادہ تار چینی لوگ ہماری طرح ہی سبزیاں، چکن، میٹ اور فش کھانے کے شوقین ہوتے ہیں بس ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم حلال کھاتے ہیں اور وہ انہی چیزوں کو حرام انداز سے کھاتے ہیں چائنہ کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں کے لوگ ڈپریشن حالات سے تنگ یا دوسری وجوہات کی بنا پر خودکشی کرنے کو ترجیح دیتے ہیں چین میں اوستن ہر سال ایک لاکھ افراد میں سے دس افراد خودکشی کرتے ہیں اگر چین کی کل آبادی کے ساتھ اس تناسب کو دیکھا جائے تو ایک سال میں خودکشی کرنے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ چاریس ہزار ہوتی ہے اور ان سوسائٹ کرنے والے افراد میں زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ چائنہ جیسے ملک میں ندی نالوں سے خودکشی کیے جانے والے افراد کی لاشیں نکالنے کا کام بطور نوکری آپ کو مل جاتا ہے چین میں بڑھتی ہوئی عبادی کی وجہ سے حکومت نے چاند سال پہلے ایک بچے سے زیادہ بچے پیدا کرنا ایک جرم قرار دیا تھا عوام کے منفی رد عمل سے حکومت نے اس شرط کو ایک بچے سے دو بچوں میں تبدیل کر دیا اب چائنہ میں لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ دو بچوں کا نام کا اندراج سرکاری سطح پر کروا رہے ہیں اور باقی پیدا ہونے والے بچے سرکاری سطح پر جسٹر نہیں کروائے جاتے جن کا آنے والے وقت میں ان سبی کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہونے والا ہے دوستو دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک ہونے کے باوجود آج بھی چین میں تیس کروڑ کے لگ بھگ ایسی لوگ بستے ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے یہ لوگ جھونپڑیوں اور غاروں میں رہ کر اپنے زندگی گزار رہے ہیں چائنہ میں غربت کا یہ حال ہے کہ لگ بھگ ایک تہائی عبادی ایسی ہے جو روزانہ کا ایک سے دو ڈالر بڑی مشکل سے کما پاتے ہیں غربت کے مارے ان لوگوں میں اغیور کا وہ علاقہ ہے جہاں زیادہ عبادی مسلمانوں کی ہے جہاں نہ تو چینی حکومت فلاہ و بہبود پر زیادہ روپیہ پیسہ خرج کرتی ہے اور نہ وہاں کے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جاتے ہیں حکومت نے مسلمانوں کی آزادی کی تحریک کو ختم کرنے کے لیے اس علاقے کے نوجوانوں کو نشے جیسی گندی لط لگا رکھی ہے یہ بھی ایک حقیقت ہے مگر ہے ایک انتہائی تلخ حقیقت کہ جتنا ظلم چین پاکستان کے ساتھ منسلک مسلمانوں کے صوبوں جن کا ماضی میں مشرقی ترکستان کے نام سے ایک اپنا وطن ہوتا تھا ان پر کرتا ہے شاید اتنا ظلم بھارت کشمیر اور اسرائیل فلسطین پر بھی نہیں کرتا ہوگا مگر ہمارے پاکستان کے میڈیا میں اتنی جرت نہیں ہے کہ چین کے اس گھناؤنے عمل کو دنیا کے سامنے بے نکاب کرے یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈی ایس آل آر یا بڑا کیمرہ ہے تو مسلمانوں کے اس صوبوں میں آپ سے یا تو کیمرہ چھین لیا جائے گا یا اس کا میمری کارڈ نکال لیا جائے گا یا آپ سے وہاں کی بنائی ہوئی ویڈیوز کو ڈلیٹ کروا دیا جائے گا اور ان سب کو کرنے کے لیے آپ کو چینی فوج کی طرح سے حکم ہوگا ان علاقوں میں مسلمانوں پر انتہائی اخلاق سے گھری ہوئی سزاؤں کی ویڈیوز تو موجود ہیں مگر ہم آپ کو یہ ویڈیوز دکھا نہیں سکتے وگرنا یوٹیوب ان ویڈیو کو ڈلیٹ کر دے گا دوستو چین کے بارے میں جہاں دلچسپ حقائق کی بات ہو رہی ہے وہیں ایک سچ یہ بھی ہے کہ پوری دنیا میں آپ کو جتنے بھی سفید پانڈا نظر آئیں گے وہ چینی حکومت کی ملکیت ہوں گے کیونکہ چینی حکومت نے دنیا بھر کے سفید پانڈاز کو خرید رکھا ہے اور ان جنوروں کی دیکھ بال کی ذمہ داری بھی چینی حکومت پر آئید ہوتی ہے چین کی موجودہ آبادی ایک عرب چالیس کروڑ کے قریب ہے یہی وجہ ہے کہ آستن چین میں ہر دس سیکنڈ کے درمیان ایک نئے بچے کی پیدائش ہوتی ہے دوستو چین کی ترقی کے رازوں میں ایک راز یہ بھی ہے کہ چین کے لوگ تعلیم کے نصاب کے لیے اپنے چینی زبان کو سلیکٹ کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ چین میں عالی تعلیم حاصل کرنا یورپی ممالک کے مقابلے میں قدر سستہ پڑھتا ہے دوسرا مقامی زبان میں نصاب کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان جو کچھ بھی پڑھتا ہے وہ اس بات کی گہرائی تک چلا جاتا ہے ہمارے یہاں اگر نصاب ہمارا قومی زبان میں ہو جائے تو انجینئر پیدا کرنا ڈاکٹر پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا دوستو اگر آپ نہیں جانتے تو یہ بھی جان لیجئے کہ چین کو بینککاری کا نظام سیٹ کر کے دینے میں پاکستان کے نیشنل بینک کا بہت بڑا ہاتھ ہے آزادی کے بعد پاکستان اور چین کا دوستانہ تعلقات قائم ہوا تو نیشنل بینک آف پاکستان نے چین میں بینککاری کا نظام بہتر کرنے کے لیے اپنی خدمات سار انجام دی تھی چین کی ترقی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ مزدوروں اور افسروں کو ایک جیسا کھانا کھانے کے لیے پابند کیا جاتا ہے ہماری طرح یہ نہیں کہ افسروں کے لیے شاہی کھانے اور مزدوروں کے لیے ہلکا اور گھٹیا کھانا چینی لوگوں کی صحت اور تندرستی کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ نیم گرم یا ابلہ ہوا پانے استعمال کرتے ہیں دوستو پانڈا چین کا قومی جنور ہونے کا عزاز رکھتا ہے کونچ کو چین کا قومی پرندہ کہا جاتا ہے پنکھے کے جیسی پتیوں والا جنگی بیلوبہ نامی اس ملک کا قومی درخت ہے چیری کے پھول کو اس ملک کا قومی پھول ہونے کا عزاز حاصل ہے چائنہ نے آئی تک کسی بھی کھیل کو اپنی قومی کھیل کا درجہ نہیں دیا مگر فٹبال، بیڈمنٹن، بینڈی، بیس بال، بوسکٹ بال، ویٹ لفٹنگ، آئیس ہاکی، کرکٹ، رگبی اور موٹر سپورٹ کے علاوہ دسیوں ایسی کھیلے ہیں شوک سے کھیلی اور دیکھی جاتی ہیں دوستو چین میں چوری کی سزا موت ہے چین میں چور کے سر میں گولی مار دی جاتی ہے جس کا معافظہ بھی اس کے گھر والوں سے وصول کیا جاتا ہے جب تک ورسہ لاش کو ماری جانے والی گولی کا معافظہ نہیں دیتے انہیں اس وقت تک لاش کو لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی چین کو انتظامی طور پر چونتیس حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے چین کے کل بائیس صوبے ہیں چار بلدیات ہیں یعنی وفاقی حکومت کے زیر انتظام علاقے ایسے جیسے پاکستان میں اسلام آباد ہے پانچ خودمختار علاقے ہیں جن میں سینکیانک یعنی اغیور مسلمانوں کا علاقہ منگولوں کا چین کے زیر اثر علاقہ طبطی لوگوں کے لیے طبط کا علاقہ ہوئی لوگوں کے لیے نینگیشیا کا علاقہ اور زونگ لوگوں کے لیے گوانشنگی کا علاقہ خودمختار علاقے ہیں جبکہ ہونگ کونگ اور مقاو جیسے دو خصوصی انتظامی علاقے بھی چین کے ساتھ شامل ہیں چین کے 97 فیصد نوجوان چین میں ہی عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا خیال ہے کہ چین کا تعلیمی نظام دنیا کے دوسرے ممالک سے بہتر بھی ہے اور سستہ بھی ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ تعلیم حاصل کرو خاتم چین ہی کیوں نہ جانا پڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ چین ماضی میں تعلیم کے میدان میں دوسرے ممالک سے آگے تھا اور آج بھی یہ ایک حقیقت ہے دوستو یوان چین کی قومی کرنسی کو کہا جاتا ہے ان کا ایک یوان اس وقت 27.96 پاکستانی روپوں جبکہ 11.89 بھارتی روپوں کے برابر ہے چین کی کرنسی صرف چین میں ہی استعمال نہیں ہوتی شمالی کوریا میانمار یعنی برما لاوس، کیمبوڈیا نیپال، چائنہ اور ویتنام کے سرحدی علاقوں کے علاوہ زمباوے جیسے ممالک میں بھی اچھی خاصی استعمال ہوتی ہے جبکہ چین کے ہی زیلی علاقوں مقاؤ اور ہونگ کونگ میں اس کرنسی کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے دوستو چین کی سرحدیں اس وقت 22.000 سے زیادہ کلومیٹر رکبے پر پھیلی ہوئی ہیں دنیا کے اس وقت لگ بگ 14 ممالک سے چین کی سرحدیں ملتی ہیں دنیا میں چین اور روس دو ایسے ملک ہیں جن کی سرحدیں دنیا کے دوسرے ممالک پر سب سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ کرتی ہیں یہ دونوں ممالک دنیا کے 14-14 ملکوں سے اپنی سرحدیں سانجی کرتے ہیں سہرائے گوبی سے لے کر سہرائے تکلا مکان تک ہمالیا سے لے کر کراکرم تک پامیر سے لے کر تیانشان تک یہ ملک پہاڑی سلسلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے دوستو آج سے بیس سال پہلے چائنہ میں لگ بگ پچاس ہزار کے لگ بگ دریا بہتے تھے مگر آج اٹھائیس ہزار دریا ایسے ہیں جو سوک چکے ہیں چائنہ دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ ڈیم تعمیر کرنے والا ملک ہے اس ملک میں تعمیر کیے گئے کل ڈیمز کی اتعداد ستاسی ہزار سے زائد ہے یہ ملک اپنی بجلی کی تقریباً زیادہ تار ضرورت کو پانی سے پیدا کرتا ہے اس ملک میں کل جھیلوں کی اتعداد لگ بگ چوکبیس ہزار آٹھ سو کے قریب ہے چین کے کل رکبے کے اٹھارہ فیصد حصے پر جنگلات کا بسیرہ ہے جو ہزاروں قسم کے جانور اور پرندوں کا مسکن بھی ہے چین میں اس وقت پچاس ہزار سے زائد ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں چین کے شہر شنگھائی میں اس وقت پینتیس ہزار سے زائد ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں جو دنیا کے کسی بھی دوسرے شہر سے زیادہ ہوں گی چین میں بے روزگاری کی شرعہ پانچ فیصد ہے چین میں میڈیا آزاد نہیں ہے میڈیا کو حکومت اور اداروں کے خلاف بات کرنے کی اجازت حاصل نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ چین کی ترقی کی ایک وجہ یہ بھی ہے جب باہری دنیا کے لوگوں کو کسی ملک میں امن نظر آتا ہے تو غیر ملکی کاروباری شخصیات وہاں کاروبار کرنے کو ترجیح دیتی ہیں جب ایک ملک کی عالمی سطح پر دہشتگرد غریب ملک اور دھماکوں کا مارا ملک کے طور پر پہچان بنی ہو بھلا اس ملک میں کاروباری حضرات کیسے آئیں گے اس بات کا آپ فیصلہ خود کیجئے چائنہ پاکستان سے وقت کے لحاظ سے تین گھنٹے آگے ہے دوستو چین میں جانے کے لیے پاکستانیوں اور بھارتیوں کو ویزے کی ضرورت ہوتی ہے بھارتیوں کو چین کا ویزٹ ویزا بہت آسانی سے مل جاتا ہے جبکہ پاکستانیوں کے لیے چین کا ویزٹ ویزا دستیاب نہیں ہوتا بلکہ اکثر پاکستانی چین میں سیر کی غرض سے تو جاتے ہیں مگر وہ بزنس ویزا لگوا کر چین جاتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ویزٹ ویزا ایک گروپ کی شکل میں دستیاب ہوتا ہے ایک سولو ٹریولر کے لیے چین کا ویزٹ ویزا بلکل دستیاب نہیں ہوتا دوستو چین کن چیزوں میں دنیا میں سب سے آگے ہے وہ کون سے کاروبار اور کون سی وجوہات ہیں جن میں چین نے باقی دنیا کو پیچھے چھوڑ رکھا ہے یہ سبی باتیں آپ کے ساتھ ہوں گی مگر چین کے بارے میں بنائی جانے والی اگلی ویڈیو میں آج کی یہ ویڈیو اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے عزیزو کارب کے ساتھ ویڈس ایپ اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنی پسندیدگی کا اظہار لازمی کیجئے گا میری حوصلہ افضائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا اگلی ویڈیو کس ملک پر بنائی جائے کومنٹ کرتے ہوئے مجھے اپنی رائے سے ضرور اگاہ رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلدے ایک نئے ملک کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے اس دوست کو دیجئے گا اجازت اللہ نگہ بان موسیقی